سلام علیکم ماجم یہ چار مینے ہو گئے اندکال ہوئے میرے میاں کی مسئلہ سی ہونا ہونا کوئی مسئلہ نہیں چنگا پھلا ٹھیک تھا کسی تھوڑا جاپنا ستر بابا امبر ہوگی ستر زودتے تے ہون ذرا کونا زین کام نہیں باجی کنے بچے نے توڑے ماشاءاللہ چھے بچے دو مر گئے نے ایک بیٹا مر گیا ایک بیٹی مر گئی باقی دو ہے بیٹے نے ایک بیٹی دو بیٹی آنے باس چار بچے نے چار بچے نے اچھا میں نے دسو کہ بیٹیاں دا تو اڈنال کیے ہو جا سلوک سی نہ بیٹی آنے بیٹیاں دا سلوک اچھا ہے نہ باوہاں دا شادی تو پہلا چنگا سی پہلا ہی باس ہوا رہا گرتی کار دے سنکورو پیسے چوری کار کے لیا گے دونوں کاری زیور چوری کار لیا کاری پیسے چوری کار لے ہتھی بھی دینے ہو وہی کھا چاہتے لینے پہ انہیں پہنچ پہنچزار بیٹی آنے دینا چھوٹے نا داس کیتے ہیں بیٹی آنے بھی داس کیتے ہیں اس تو گاں پڑے کوئی آگے یہ باہ میں یارویں جو پڑنا میرے خرچا دیو میں نے اپنا نا میرے پانچہزار دیو پانچہزار بیٹی آنے چھے دینتے رہے ہیں میرے میرے فوجی سے فوج درزیہ و بیہرین گیا تو اس ہاں جو جوڑ کے پیسے پیچھ ہوں میں میں انتمزوری کرنی بس ہی کرائے تو تکے کھانے بچے نہ تکے کھان تو چالو انہوں نے تین مکان ایک مکان اسی سرکاری مل لیا دو سو روپیہ دے کے تو وہ ایک مکان ساٹھ ہزار دالیا اسی مولے لے لیا پیسے کٹھے کار کے ایک سی مارکیٹ مکان سی وہ لے لیا پانچہزار کھڑا تو اے میرے پتر نے اپنا دو منزلہ چھوٹے نے بھی چلیا تین منزلہ بڑے نے بھی چلیا نے داس سال کرایا لیکن کھاندا رہا گڑیاں دو شادی کینے کرائی سی ہے نا دو آدھی شادی میں پیونے کرائی یہاں دا چھادی کارتے ہیں پھر برے کار وہاں کی ہیں جی انہیں تاڑی نوہاں اس سو واد گندگاں آئیا انہارے پیکے بھی گندے چھوٹے دیتے جیتے سورے سا ہی انڈیے ساں جنہ چاہاں مکان نہیں کیا ہونے چاہاں گئے نہیں میرے میانی مینا آلے آگے تکے نا سارا کار دسمان لوٹرار کسیز ہی فرند ہر چیز دنیا دی ایک برشی جڑا لیٹن دا وہ نہیں چھٹے پیڈی تاکنی میرے لیٹن کنی دیر ہوگی تانو اس سرہ کلے رہن دے کلے داس سال ہوئے نا سنو بچھوڑا پایا ساڑا کار رہا جاڑیا دس سال میں اپنی سی دکھو رہی نہیں ملے آلے مینا چھٹے دے گئے میری سی دس سال میں تھی ہویا سی اس دن جدوں تانو ایدر چھٹ گئے گئے مینا تکے نا مینا کرونکار دیتا مارکوٹ کے میری بستی کی تی چھتر گواتے مارے میرے گلے پہ چھوڑیاں لیا کے پہ مینا کرونکار دیتا مارکوٹ ہے ملے آلے مینا چھٹے دے گئے میری کیا وجہ بنی تھی کیا ہوا تھا ملے آلے پیسے مانگ دے ملے آلے مطلب ہے ملے آلے مینا بیوان دے ہمیں توسی لڑکے بھی مکان لینے تو خوشی نا بھی لینے اسی آبتے ہیں خوشی نا بکھریاں کارنے توسی ایک مکان لے ساڑی جان چھڑ دی اس سا باہ دینا دے اسی پر تنے مکان اسی لیا کار دی کار داس مان جڑا ساری لوٹو مارا سی گئی امائی ساڑی کارو نکلے دی تے ساڑی جان چھڑے دی اس سرہ نہیں چھڑے یہ نا پر تنے مکان سانے ملے صرف جہر دکھاتا پر پیوکل جڑا پیسے ہوئی ہڑ بلما دے کو داس اللہ کھر بھی مجی دو دوہ بیٹاں کسی نو تاڑکول کوئی ترس کوئی پیار نہیں آیا کچھ نہیں آیا بویان نہیں ترس آیا چھوٹی جڑیوں نے تھا تھا دینا دی تو ماشاءاللہ آتا تو ماشاءاللہ آتا وہ لڑائیں گا چکڑے مکان دکھاتا جارہ دکھاتا پیوکلوں کٹی گئے پچھا انہا نے تانو ماریا تے کروکٹ دیتا چھوڑیاں لیا کے پہ آگے پھر آپ باہر آگئی گھر سے دو مکانہ دو مکانہ کٹھے ہی سا پانسو انتی پانسو تیتر اتنی دیر گھر کے باہر خری رہی کہ انتظار کرتی رہی کہ ابھی بیٹا آئے گا اور ماں کو لے جائے گا نہیں وہ نہیں انہا کہا دفا جا کتی گئے تیرہ تھا کوئش نہیں ساڑھے پیوڑی جا رہا تھے تم کون ہو نہیں تیری تی ویجڑی ہے تیرہ سگے بچے ہیں آپ کے سکے نہ دونوں بیٹے تیری تی ویجڑی گرین ٹور انہوں میں مار دیں آنے تیری جوائی نو دفا جا تھا چلی ہے تھے واپس نہ آئی کوئی رنجش رہی ہے بہن سے کوئی نہیں کوئی نہیں کس ایک سمری بس اس جائدہ دیکھاتا اچھا تو سی اینی کیا ہے کہ تاٹھ تانو میں پیسے بھی دے دنی ہے جائداد بھی دے دنی ہے میں میں نے اپنے کول رہن دے نہیں جی کی ہو جا لگ دا ہے جی علاج انہوں بندہ اینا پال دا پوست ہے میں سن دی سا نا کرنا تو میں نے میں لے لیا سمجھان دیگاں سا آن دیگاں پہ نا کمائی خاتن اڈیے کو کافی Jamaica کوئی نہیں تو یہ سکت کار entender ہے ہم نے کاغ جڑی نا کرنا میں نے نے اپنے کاغ ہیں ہم نے کاغ جو بھی تیرا ک roupیں مئنہ کہ میں آین میرے پیاس amud Мیرے پہ میں نو تپتاوں پتا کہ یہ م Lead سالہ چھے قدی تو انہوں کوئی فون نہیں آیا بیٹے ہیں تھا کہ ماں جی میں سانو یاد آ رہی جائے فون کیتا ہے نا بڑے نے کہتا ہے نا دا والر مار گیا وہاں گا بڑھر رہا ہے ماں زندہ ہے کہ انہوں نے پوچھی ہے نا فون کیتا ہے سدھار آنو تے انہوں نے کہتا تو انہوں نے کہتا میری جتانی نے پی اپنا بچھرا تیرا خامد مار گیا تے انہوں ترس دا تے تو اسرہ کرو آکے تھا تو مار گیا انہوں نے گناہوں نے بخش جو انہوں نے بخشات ہوئی کہ دو جہے ہیں تو تم آجا اے میری بیٹی تے میری جوائی نہیں منہ تک کہنا لیا گیا دو تریاں سی مو بے کھنا آخری میں لیا سیو چلے گئے وہ ان کے پاس ہی رہتے تھے انہوں نے تک کہنا لیا گیا تھا نا پیاسے لی بجا تھا مطلب کے توڑے شوہر تو مطلب کے توڑا میاں اندر ہی سی جنہوں تانوں کڑیا ہے آہ کندر ہی سی کولے ہی سی اچھا انہوں نے رکھیا تھے تانوں کڑیا تھے ایسی اولاد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ماجی دروازے مکان کٹھے ساں کمرے وہ دے وچھوہی ناوڑا مہرہ کٹھے کے دے وچھوہی آگے سوٹی پی ہوگا انہیں نٹ کے جا کے دلیے کمرے کنڈی لالی وہ توڑ کے درواز دوار وہ دے وچھوہی آگے سوٹی پی ہوگا تو بھاچے کے آگے جان بڑے آئے گرین ٹون پروس سے بھی آئی امران خالد ساڑے ملے یہ ایسا سفید خون جو ہے کبھی بھی نہیں دیکھا ہم ان کی بیٹی سے بات کرتے ہیں صاحبزادی ان کی ساتھی موجود ہیں پا قائدہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ تھا جی اسلام علیکم یہ دس سال پہلے جونس ہے نا والدہ کو میرے پاس جو چھوڑ کے گئے وہ قرائے دار ہی تھا اوپر رہ رہا تھا تو وہ امی کو چھوڑ کے گھر میں میرے سسرال میں میرے سسرال میں یہ والدہ میرے ساتھ دس سال رہی ہے وہاں پہ میری جٹھانی بھی تھی میرے سسر بھی یعنی کے ساس بھی تو یہ امی میرے ساتھ میرے سسرال میں رہتی رہی ہے یہ تو اب صرف پانچے مینے میں انہوں نے میرے سسرال میں بھی فون کا قدم کیاں دی میرے سسرال میں بھی یعنی کہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا گھر تک انہوں نے توڑنے کوشش کی ہے والدہ کو میں نے رکھا حالانکہ ذمہ داری ان کی تھی میری والدہ ماں باپ کوئی بلکل غریب یا اس طرح سے نہیں تھے حالانکہ انہوں کی جداد تھی قرائے بھی اوپر سے آتے تھے تو والدین کو دو روٹی دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے آپ مجھے خود بتائیں لیکن انہوں نے والدہ والدین کی ذمہ داری نہیں اٹھائی والدہ دس سال سے میرے پاس ان کا ہی پرپلیسمنٹ کا اپریٹ ہوا آنکھوں کی بنائی صرف رو رو کے چلی گئی بہت امی میری نے غم کیا سہی رات ان کو نیند نہیں آتی اسی طرح تصمیعہ پڑھیں گی دعائیں مانگیں گے ان کو بددوائیں دیتی ہیں رونا آتا ہے یقین کریں کہ اس دن کے لیے کہ ایک تو اگر والدہ کو تم لو نہیں لے کر اس کے باوجودی ہماری جان نہیں چھوڑے ایک گھر انہوں نے پہلے سیل کر دیا والد صاحب کے نام کا نہ کسی بہین کو حصہ دیا نہ کچھ دیا دوسرے بھائی نے دوسرا دس سال کرایا کھاتا رہا اس نے وہ گھر بیج دیا وہ والدہ کے نام نہ والدہ کو ایک روپیہ دیا نہ کسی بہین کو نہ کچھ ہماری عورتوں کے حقوق کہاں گے اس ملک میں یہ اسی طرح کہ بھائی فیراؤن بنتے رہیں گے ماں باپ کی جدہ آیا تھا انہوں نے تو ایک روپیہ نہیں سائی زندگی کمایا انہوں نے تو آئی تک ایک گھر کا دروازہ تک نہیں لگوایا کوئی کام نہیں کرتا نہیں کچھ بھی نہیں چوریاں وگرہ کرتے رہے ہیں پہلے گھر میں اور اس طرح سے پھر جب والدہ انہوں نے میرے پاس بھیج دیا تقریبا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے والد صاحب کے ساتھ بھی تشدد کی ہے عابید اشتیاق نے جو بڑا بھائی ہے تو والد صاحب نے اپنے آپ کو اندر جا کے کنڈی لگائی ہے دروازہ بند کی ہے اس نے دیوار تور کے آگ لگائی ہے اور آگ اندر پھینکی اببو کو جلانے کی کوشش کی ہے جس پہ فائر بیگیڈ آئی ہے پولیس والے ہیں لیکن ہمیشہ یہ اپنے دوست عمران خالید کی وجہ سے بچ جاتے ہیں جو پولیس ٹیشن میں ہے وہ ہمیشہ ان کو برے کاموں سے بچاتا ہے عابید اشتیاق نے تو یہ ایک اشی نامی خاتون ہے ادھر گرین ٹون میں ہی رہتی تھی اس کا باغرییاں چوک میں دھائیاں تین مرلے کا پلاڑ تھا اس نے ان میاں بیوی نے اس کے اوپر بھی قبضہ کیا اس کے اوپر اسی طرح گھر بنایا اور رہائش کر لی اور پھر اس کو بھی بیچ کے یہ کھا گیا تو ان کے اس وقت بھی عمران خالید ان کا ساتھ دے رہا ہے محلے میں عابید اشتیاق دوست ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے پہلے ان کے گھر میں آنا جانا ہے پھر لڑائی ہوتی ہے کہیں وہ لوگ آ کے ہمارے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں اببو باہر نکلتے ہیں یہ کتی دیر پہلے کی بات ہے دس سال پہلے کی ہی باتتے ہیں جو مسلسل آگے پچھے کبھی چھے مینے بعد کبھی چار مینے بعد تین مینے بعد باتے ہوتی رہی ہیں والی صاحب میرے باہر نکلے انہوں نے میرے والی صاحب کا کان کار دیا پھر پولیس ٹیشن گئے ہیں وہاں پر ہی گئے ہیں پولیس ٹیشن دونوں پارٹیاں گئی ہیں وہاں پر پتا چلتا ہے کہ جی عابید صاحب جو یہ میرے نام کی بھائی ہیں بھائی نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں پر جی گھر میں جب والدان نہیں تھے ہوتے تو یہ کہ ان لڑکیاں وغیرہ لے کے آتے تھے انہی دوستوں کے ساتھ پھر ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں کون کون سے ان کے پردے ڈالے ہیں آج ہمیں جو ان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں اسی پولیس ٹیشن میں جو سارے جو عمران خالید ان کو دس سال سے بچاتا آ رہا ہے ان کی حرکتوں پر وہ تو جیسے ان کا پارٹنر ہے ہر چیز میں اس کو پیسے ملتے ہیں ہماری زندگیہ حرام کر دی ہیں ہم آج پولیس ٹیشن جاتے ہیں تو ہمیں جو ان سے وہاں پر دھکے دیئے گئے ہیں عمران خالید کی وجہ سے اس پی صدرہ کے روم کے باہر ہمیں اندر ہی نہیں جانے دیا تھا ہلاس ٹیم حالانکہ اس پی صدرہ نے دونوں پارٹنی کو جب سنا تو انہوں نے چاروں دفعہ کہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہوگی لیکن آج تک ایف آئی آر کیوں نہیں دی گئی دس سالوں میں کبھی ایف آئی آر ہی نہیں نہیں ان کے اوپر نہیں ایف آئی آر ہوئی اس کی کیا وجہ آئیے گرین ٹوز یہ دوست اس کے لڑے تھے تو انہوں نے حملہ کیا گھر میں لڑائیاں ہمیشہ ان کی اٹھنی بیٹھنی نہیں ان کی اچھی ان کی بیویوں تک نے والدہ سے اتنی بتمیزیاں کیویاں جب وہ لڑتی تھی گھر فریج میں سے کھانے پینے کی جو رزق ہوتا وہ اٹھا کے باہر گلیوں میں پھینکتی رہی ہیں ان کی بیویاں اچھا مجھے میں بھی شیئے بتائیں کہ آپ دس سال پہلے کے واقعات بتا رہی ہیں آخر دس سال بعد یہ تمام چیزیں دوبارہ سے کیسے سامنے آئیں اب کیا ہو رہا ہے اب جو دو گھر انہوں نے بیچ دی ہیں سائز ان کی دونوں بھائی آپس میں لڑتے رہے ہیں نہ ان کی بیویاں بھی لڑتی رہی ہیں آپس میں اور یہ بھی اب جو تیسرا گھر تھا اس پہ ان دونوں نے آ کے قبضہ کالی ہے والی صاحب کے فوت ہونے کے بعد اچھا اور والی صاحب کے انتقال کو کتنا ٹائم ہوئے وہ دو فیبری کو فوت ہوئے ہیں